السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرین گزارشی ہے ایدھا کہیں جے محبت میں مانو حدہ کھاں اکتے نوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن سختی سنجھلے گا انہوں نے امداد اللہ صاحب مجھو بہاوہ مجھو دوستہ اللہ ان کے خوش رکھے لیکن جے کہا انہوں نے تشبیح دنیا یا بالکل ناجائزہ قطعی طورتے ایڑے کس مجی تشبیح دنیا نہ گھرزے تمانوں کے ایڈی خوشی تھی جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جنہیں حجرت کرے مکہ کا مدینہ آیا ہے مدینہ وارن کے خوشی تھی اسہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات تا تمام متھے ہا پر صحاب ان سگور ان جے قدمن مبارک ان جے مٹی جے مٹ بینائے ہوں ان جے کرے ماں سختی سامنا کے انتہوں تھے ایڑے کس مجی جے کہنے کو تشبیح دے تھو تب پانا بھی گناہگار تھی نو بین کے بھی گناہگار کرتا قد تان اڑے کس مجی تشبیح نڑینا کی اسہاں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جے غلاما جے غلاما جے غلاما جے مٹ بینائے ہوں اسہاں جی عزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے نسبت جے صدکے ہاں حضور جے صحاب ان جے صدکے ہاں آل محمد جے صدکے ہاں اصحاب محمد جے صدکے ہاں اہل بیت محمد جے صدکے ہاں یہ خاص درخواست ہے مجھے امید آئے تو دوستہ ناراض بھی نہ تھینا انہیں شیخیں محسوس بھی نہ کنا انہیں مجھے مشورت عمل بھی کنا جیسے ہی تعلق آئے اورتن جی تقاضہ ہے تو اورتن جلائے پروگرام تھین کھپے یو یقیناً تھین کھپے یہاں والی کمیہ والی کوتا ہیہ ماں دوستن کے چندوں ہاں تو اورتن جلائے الگ پروگرام کے مالارکانے میں سال میں ہک دفو پانچوں سا جو مدرسو خالی کرائی نو مکمل سجو مدرسو اورتن جاوالے ہوں دو ہزاریں اورتن شریک تھینے مکمل پر دے جائے احتمام سا اسان جو نیانی ہوں اسان جو بینری ہوں اسان جو گھر جا بھاتتی اورتن جو سجو نظام ہوں دو اترنگل آئے ہوں تمہاں ہو چھوکرا بس کرے ہوئے ہو یا حلیہ ہو جو اے اسان کے کھپے تھے اسان اورتن تائیں بھی دین جو پیغام پہنچائیں یا تمام بڑی کمزوریہ جہاں جو الیکشن میں اسان کے دھکو بھی لگے تو گھنو کرے الیکشن میں اسان اورتن یہ پولنگ اندہارہ ہی نہیں جو اسان اورتن تے محنت کئی کن ہے یہ نہ ہے دسان کے کھا جگہ گانتی ملے یہ مدرسو خالی کیوں ملکل مکمل مدرسو خالی کیوں صرف اورتن اچھا اے اسان وٹ تاں اچھے دیسو اورتن کے موقع لیو تکیڑو زبردست پروگرام تھی نوا اجتماعی دعا تھی نیا نیانین جا بیانات تھی نائن اسان جا عالمات جا بیانات تھی نائن کچھ بزرگ پردے جے مکمل احتمام سال اور اسپیکر تے بیان کرنا ہے صرف آواز بھی دعا اندر اے انجا تمام بڑا اثرات مرتب تھی انتا یقین کیوں تو اورتن شہر جوں جن جو کو خاص دینی ماحول بھی کونے انہاں اورتن جے چونتے اسان یہ پروگرام شروع کیوں انہاں اورتن اسان نے خط تا لکھیا تاہاں مردن جے لائے تاہاں روز جلسہ کیوں تاہاں اورتن جو تاہاں مولویں تے کوئی حق کو نہیں اسان انہاں شہر جے اورتن جے تقاضا ہوں تے یہ پروگرام شروع کیوں کافی سالاں کامٹی ہر سال سان سالانوں جلسوں گناہیوں انہاں یقین کیوں مجھے گھر جو بھاتیانیوں بدھائیں دیو ہیں اجتماعی دعا میں اوہے مائیوں ودھی کروین دیو ہیں جن جو بظاہر دینی ماحول سان کو واسطہ بکون ہیں انہاں جو تبس روئیوں ہوں دعا تاہاں سجو سال ان دی ہیں جے انتظار میں رہن دیو ہیں تو ماتجا ماتو تو ہر گوٹھ میں ہر شہر میں اور تن جلائے ایڑا پروگرام تھین کپن جہ میں مکمل پر دے جہے احتمام سانیانی ہوں چن اور تن ہوں چن آلم سگورا لاؤڈ سپیکر تے بیان کن الگ لیٹھا ہو جن بلکل صرف لاؤڈ سپیکر جو آواز اندر رچے ایڑا پروگرام کرے سک جن تھا کافی جائن تھے شہر میں تیا پروگرام کراچی حدراباد لاہور میں اور تن جا اجتماع تمام ورے پیمانے تے تھین پیا اسان جے علاقے میں انہا ایڑے کس مجی محنت نہ تھی تھے ماہ سمجھا تو ایڑے کس مجی محنت بھی ضروریہ ایتھن کرتے جیسے تعلق آئے سبانے وارے پروگرام جو اسان جیسوبہی سال آرتوہ کے گزارش کئی آئے محترم حافظ سراج حمد چنہ صاحب مکہ امید آئے تتہاں سبانے جے احتجاجی پروگرام میں سبعی دوست سنگتن ساتن سمیت شریک تھی نو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یقده اللہ فلا مذل له ومن یدللہ فلا غادي له ونشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا ومرشدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین خصوصاً على ابی بکر وعمر وعثمان وعلي رزوان اللہ تعالی خصوصاً على اجمعین فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوْوَالِ بَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمْ مُّصِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العلي العظيم مبلغنا رسوله النبي الأمی الصادق الأمین ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرین والحمد للہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مجھا مخترم دوستو باہر و اے بزرگو قادر پر میں ان دینی اجتماع میں تہاں سن سبھائی پھنجے رب کریمکھے ارازی کرنجے نیت سنگر تھیائیوں دعا تشل اللہ سنیتہاں سن سبنی جی حاضری کھے منظور و مقبول فرمائے شامیان آمران گھر ٹھڑایا انہیں نجے کرے اس سجے کرے تاں گے کافی تکلیف اب تھے تھی کہ گرن تاں چاہو تو معوائز نہ کیا دعا گھرائیں ہوں اس سڑاڑی آمدہ تاں گے تکلیف تھے چھے تو چٹ کو آپ پانا کے بیارے اس کے علاقے تاں خبر پیجی بھی نس انہیں جلساں جو مطلب ہی ہوا تاں سدھ رہا ہوں قبر ہیں کیامت جی تیاری کے ہوں رب کریمکھے رازی کے ہوں باقی جی کے رہے ہیں روکو نعرہ ہے ہاں سی عملی زندگی میں کاف تبدیلی نہ آئی وہ کوئی فائدہ کوئے ہیں وہ جڑی سٹھ تیریوں ٹریوی ہیں آسان کی گھپے تھا آسان پہنجی زندگی اللہ ہے اللہ جے رسول جے حکمن جے مطابق گزارن جی کوشش کے وہ بانا خوش نصیب ہیں جے کہ پہنجیوں زندگیوں اللہ ہے اللہ جے رسول جے حکمن جے مطابق گزارن تھا جمعیت علماء اسلام جو مقصد بھی ہوا تریاست جو نظام بھی ٹھیک تھے مانون جا عقیدہ بھی ٹھیک تھے مانون جا عملہ بھی ٹھیک تھے آسان کہیں جا بھی مندہ نائی ہوں سب نی جا سجنہ ہوں آسان جی کوششی آئے اللہ کرے تمانوں دین جے طرف راغب تھے گندی صحبت کا نکریہ چھتے شیطانی دندھن کے چھڈن انہن کمن کھان الگ تھے جن کمن جے کرے اللہ ناراض تھی دو وہ کم مکن جن جے کرے اللہ جی رحمت نازل تھی افسوس سا چمنوں پہ تو تأسا عملی طورتیں داڑھو پڑھتے ہیں فرزن جو احتمام بھی کن تھا کیوں عبادتن میں سبکان ودو مقام نماز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے من ترک السلاة متعمدن فقط کفر جن جانی معنی نماز کے چھڈے دنوں انہوں نے کفر جو کم کیو حضور سین جن فرمائے من ترک السلاة متعمدن فقط خرج عن الملہ سین جن فرمائے جن جانی معنی نماز چھڈے دنی مجھے امت ماں نکری بھی حضور سین جن فرمائے من حافظ على هؤلاء السلوات المکتوبات كانت له نورا وبرحانا ونجاة يوم القیامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا وبرحانا ونجاة يوم القیامة وكان مع فرعون وحامان وعبی بن خلف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سین فرمائے جے کو اللہ جو بانو نماز جی پابندی کرن دو قیامت میں انہ کے روشنی ملن دی انہ کے جہنم کھان بچاو جو دلیل ملن دو اے اللہ سین انہ کے پہنچ مہربانی حسان جہنم کھان چھوٹ کارو نصیب کرن دو اے حضور سین فرمائے جو کو نماز جی پابندی نہ تو کرے انہ کے قیامت میں روشنی بھی نہ ملن دیو انہ کے جہنم کھان بچاو جو کو دلیل بھی نہ ملن دو یو جہنم کھان بچی بھی نہ سکن دو اے حضور سین فرمائے بے نمازی قیامت جی رہاڑے یا فراون سانگڑھون دو یا قارون سانگڑھون دو یا عبی بن خلفے سانگڑھون دو آنے تاہاں بودھائیو تاہاں مسلمانن میں نماز کیتری بچیا جلسہ نہ ڈھا بودھاؤں نعرہ ڈھا ڈھا ہناؤں نماز اصل نہ پڑھاؤں فائد ہو گئے اڑوں کو مسلمان آہے جو کو ارادو کرے تھے انشاءاللہ ماں نماز پڑھن دوس ارادو کیوں دل سان تھی سگے تو یہ قبولیت جگھڑی ہو جائے پہنچہ بائی حد فضاء میں بلند کرے انشاءاللہ چاہاں نماز کی پابندی کیوں رمضان عجی روزن جی پابندی کیوں جکنے تہاں وٹ ساڑھا ستہ تولہ سون جہ آہن یا اترا پیسہ آہن یا ساڑھا باونجہ تولہ چاندی جہ آہن یا ان جتنی رقم آہے تب ہوتاں کہ لازمی ترہن ساں زکاة دیانی ہے چالی ہی پتی ذاتی استعمال جے شیون تے زکاة نہ ہیں صرف ذاتی استعمال جے شہنما سونہ چاندی تے زکاة یا پیسے ڈوکڑتے زکاة یوں ذاتی استعمال جوں شیون تو جو لکھر پہ جو گھرہ گھرتے زکاة کانے مثال جے طورتے تو جی ویہن لکھن جی گاڈیا تو جے پہنچے استعمال جے لیا انتے زکاة کانے تو بڑا ہتھیا رہے ہیں فتنے ہیں فساد جو زمانوں بینٹرن لکھن جا تو بڑا ہتھیا رہے ہیں پر وہ تنجھے پہنچے ذاتی استعمال جے لائے واپار جے لائے نہ ہیں انتے زکاة کانے تنجھے گھر میں بینٹرن لکھن جو فرنی چارا انتے زکاة نہ ہیں تنجھے گھڑیاں ڈیڑھے لکھر بیجی انتے زکاة کانے تنجھے پہنچے پہنچے جے لائے پنجا سٹھ جوڑا ان کا پڑھن جا قیمت گھر کے اطلائے کیتری تھی ویندی پر تنجھے وہاپ پارا جا نہ ہیں تنجھے پہنچے پہنچے جے لائے زکاة کانے بڑی سہولت آ دین میں مانوں گا لائے چھو تھا ٹرہن جے کو مانوں حساب کرے زکاة دے ان جی سجی ملکیت جے حفاظت جو زموں اللہ پانا تو کرے اے ورہ ورہ مانوں جا پیسن ورہ مانوں جے کہ زکاة نہ تھا دین کرے ان ان کے دھاڑے لے گھنی نہ ہو جن کرے ان کے پولیس ورہ گھنی نہ ہو جن کرے کورن کے سن میں چالان تھا دین زکاة کو وہ دیگے نہیں تھا چا اللہ آزم کورنہ تو گھل ہے آہے کوئیوڑو مسلم پو کرے کرے سکن جے کرے ساوا بھی سڑا نائن یہ رہ تو جاندے سب دوہاری کرے کرے باہ جو لگن دی آئے یہ تو پو سکن ساں کرے ساوا بھی سڑا نائن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن جے خدمت میں اما عائشہ سین موجود دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائو جنہیں گناہ ودھیوی نہ ہن تب پو اللہ تعالی پہنجو کہر نازل کند ہوا اما عائشہ سین فرمائو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہی کو اللہ جو کہر جو نازل تھی لو پو علاقے میں کے چنگا منا ہو جن تب پو فرمائو اوے بھی تباہ دینا وہ سکن ساں کا جساوا سکن ساں کا جساوا سڑا نا پر حضور فرمائو اوہے انہوں کے شہادت جو درجوں میں لگا آہ ظاہر میں تعلیہ آیا پر اوے مرنہ ساں جنت بھینا ماں عام گال تھو کیا جیکنے کو مانو ہر سال حساب کرے عالم انسہ ملی حساب سکھو سہی مانوڈ فلانیو فلانیو شہیو آہین الحمدللہ ہاں نے ہر علاقے میں عالم سگور آسان آہین ورا ورا عالم ورا ورا بزرگ تاں کے ہر جگہ تے ملنا انہوں کے ونی بودھائے ہو سہی مانوڈ ہترا پیسائن ہترا مجھو بینک بیلنسا ہترا سونا ہتری چاندی آئے فلانو فلانو سامانا ماں تے زکاة پوندی نہ پوندی چھا تھی نو حساب کرے ہر سال زکاة جو جیکو زکاة لیندو پابندی ہے ساں انہ جے صحیح ملکت جو محافظ رب پانا تھی بھی نو آئے کوئڑو مسلمان جیکو ارادو کرے تھا انشاءاللہ ماں ہر سال حساب کرے زکاة لیندو ساں انشاءاللہ دل سانتا کیوں تاں یہ نہیں ہے تاں یہ کہانے نا ڈاڑیاں جو انشاءاللہ بابا انہ جلساں جو یہ مقصد آتا ساں سدھ رہاں آسان دین دار رہتے ہوں بے نمازی نمازی تھیان بے روز آئے تا روزے دار رہتے ہوں جیکے گمراہ مانو ہن یہ صراط مستقیم تے اچھی ونن جیکے جہنم جے کناران تے ونی پہتا ہن یہ موٹی اچن یہ رب بجی مہربانی ساں جنت حلیہ ونن یہ سب کچھ ترہیں تھی دو جنہیں تفاہ جی اللہ ہیں اللہ جے رسول ساں محبت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین چاو تا حضور سچو سب ای چاو حضور ناڑیان چاو مدینہ جو سائیں سچو اصان جو اقیدو خدا جے خلق اللہ سجی خدائیہ میں مٹھڑے محمد کریم جڑو کوئی کو نہیں چاہی رہو تا حضور سب کامت ہے تھوڑو گالایو یا انہوں کے معنی معنی کھا رہی دا ابا معنی معنی کھا دی دا وہ معنی مفتجی دا کہا رہی دا معنی حلال کیو آنے گالایو چاو حضور سب کامت ہے بولندہ واضح ساں اے مو جو اقیدو آ مو جو اصطادن جو اقیدو آ مو جے مرشدن جو اقیدو آ مو جے اکابر جو اقیدو آ مو جے جماعت جو اقیدو آ سب نبی گڑ کر سب ولی گڑ کر سب پیر گڑ کر سب پیغمبر گڑ کر خدا جی خلکل سجی خدائی گڑ کر چودہ طبق گڑ کر ہور و فلق گڑ کر مدینہ جو سائیں سب کامت ہے شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ مدینہ جو سائیں جڑو نکو یا یو آ نکو کیا مطائیں یمنو حضور سائین فرمائو لا يؤمن احدكم حتی اکون احب الیہ میں والده وولده والناس اجمعین مدینہ جو سائیں فرمائو ان وقت تائیں تہا ماں کوب شخص کامل مومن نہ توتی سگے جس نے پہنجے ابے کھاو دھی کما محمد کریم سا پیار نہ کرے جس نے پہنجے اچن کھا و دھی کما محمد کریم سا پیار نہ کرے جس نے سجے جگ چہانا کھا و دھی کما محمد کریم سا پیار نہ کرے قادر پروارو اصان کے جگ کو ملیو ام مدینہ جو سائین جو سد کے ملیو اصان کے اسلام ملیو حضور سائین جو سد کے ملیو دین ملیو حضور سائین جو سد کے ملیو اصان کے قرآن ملیو مٹھڑے محمد کریم جو سد کے ملیو اصان کے حضرت ابو بکر ملیو مدینہ جے سائنہ جے صدقے ملیو اساں کے حضرت عمر ملیو تو مدینہ جے سائنہ جے صدقے ملیو اساں کے حضرت عثمان ملیو تو مدینہ جے سائنہ جے صدقے ملیو اساں کے حضرت علی ملیو تو مدینہ جے سائنہ جے صدقے ملیو اساں کے حضرت حسن ملیو تو حضور جے صدقے ملیو اساں کے حضرت حسین ملیو تو حضور جے صدقے ملیو اساں کے سعد ملیو سعید ملیو محمد صدقہ ملی محمد صدقہ ملی نار تکویر پرچم نبوی جمعیت علماء اسلام نار تکویر کامت جہ دہارے جہ کریں جنت ملن دی اوہابی مدینے جہ میرہ جہ صدقے ملن دی حضور سنجی گال نکرندیات بل لفظ نظر آنے جو طورتیں عرض بھی کندو ہاں جن جو پیارا مدینے جے سائنیاں سا ہوئے ضرور گل ہے داڑیاں چاہو سبحان اللہ تھی سگے تو اجے تہاں جوں رڑیوں رٹھل رب کے پرچائے بھی جھنے تھی سگے تو یہ قبولیت جی گھڑی ہو جے تھی سگے تو تہاں جے محبت جے کرے جو رب رحمان تہاں جو نالو جنت جے لسٹ میں لکھ رہے تھی سگے تو تہاں جے فریاد انجے بدلے قیامت جے لہاڑے تہاں کے مدینے جے سائنیاں جی شفاعت نصیب تھی کل زمانے پر مسلم ہے رسالت آپ کی صرف وہے گل ہیں جن جو پاک محمد کریمہ ساں پیارا کل زمانے پر مسلم ہے رسالت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی جس طرح اللہ نے تم کو بلایا عرش پر اے مدینے جا سائیں جس طرح اللہ نے تم کو بلایا عرش پر ایسی قسمت کس کی ہوگی جیسی قسمت آپ کی ایسی قسمت کس کی ہوگی جیسی قسمت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی مرتبے کیا کیا دیئے اللہ نے میراج میں مرتبے کیا کیا دیئے اللہ نے میراج میں انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی انبیاء سب مقتدی ہیں اور امامت آپ کی ایسی قسمت کس کی ہوگی جیسی قسمت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی روز محشر میرے آقا اے مدینے جا سائیں روز محشر میرے آقا اس گدہ پر ہو نظر روز محشر میرے آقا اس گدہ پر ہو نظر حاؤزِ کاؤسر آپ کا ہے اور جنت آپ کی حاؤزِ کاؤسر آپ کا ہے اور جنت آپ کی ذرہ ذرہ اس جہاں کا ہے ریاست آپ کی سب جو صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظہ بدھن تو جائے ہیں لادیاں جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو پاک کو قرآن ہتھ میں کھنی کرے چماتو جے کرے صلی اللہ علیہ وسلم جا لفظ محبت ساں چندہو تا رب جے رحمت جا فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طبان جو صداوں ہارے جو ہارے براہ راست نائز مدینہ پاک میں مٹھڑے محمد کریم جے روزے دے پہنچائیں سب جو صلی اللہ علیہ وسلم بلندہ بازے ساں صلی اللہ علیہ وسلم موکے چاہیوے واتمہ محرم جے حوالے ساں کچھ گالیوں عرض کیا ہوں چوتے شہادتن این سعادتن جو مہینو بہ وڑیوں ہستیوں انہ مہینے میں اللہ کے پیاریوں دیوں ایک ہستی جی شہادت پہری محرم تھی بھی ہستی جی شہادت نہیں محرم تھی پہری محرم وارو شہید بھی جیر و جنتی نہیں محرم وارو شہید بھی جیر و جنتی پہری محرم وارو شہید حضور جو سہرو نہیں محرم وارو شہید حضور جو ڈھٹرو آہے کو سبحان اللہ جمعن وارو پہری محرم وارو شہید نماز میں شہید تھے نہیں محرم وارو شہید بھی نماز میں شہید تھے پہری محرم وارے شہید جی شہادت مسجد میں نہیں محرم جے شہید جی شہادت مقتل میں اللہ اکبر پہری محرم بارے شہید جو نالو حضرت عمرہ نہیں محرم جے شہید جو نالو سنو حسینہ اسا حضرت عمرہ جا بھی نوک کرہوں تو حضرت حسینہ جا بھی نوک کرہوں جو نو سبحان اللہ اللہ اکبر اسا مٹ نفرت جو سامانی کو نے محبت جو سو دعا اسا مدینہ جے سائیں اساں تا پیار کندائی کندہ ہوں پر اسا انہن ساں بھی پیار کندہ ہوں جن سا حضور پیار کے ہو اسا حضور جا نوکر تا آئی ہوں ہی آئی ہوں پر حضور جے نوکرن جا بھی نوکر ہوں اسا آل محمد جا بھی نوکر ہوں اسا اصحاب محمد جا بھی نوکر ہوں اے اسا اہل بیت محمد جا بھی نوکر ہوں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اللہ اکبر کبیرہ جیہاں سہاں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اے حضرت علی سا محبت کا نا ہوں تیہاں سونے حسن اے سونے حسین سا بھی محبت کا نا ہوں اللہ اکبر کچھ لفظ حضرت عمر سینجے بارے میں عرض کندس کچھ گالیوں حضرت حسین سینجے بارے میں عرض کندس حضرت عمر بھی دلے رہو حضرت حسین بھی دلے رہو اے مبارک ہو جے توکھے تھے توکھے ایڑی جماعت میں لیا جہاں جو اگوان بھی دلے رہا الحمدللہ اللہ جو شکر آدھا کے حضرت عمر سینجے نالے میں ٹرے اکھرائن این میم رے حضرت عمر جے نالے میں ٹرے اکھرائن این میم رے این جو اشارو سونے علی جے طرف حضرت عمر جے نالے میں جو کو این این جو اشارو سونے علی جے طرف حضرت عمر سینج نالے میں جے کو میمہ انہ جو اشارو مٹھڑے محمد امیر جے طرف حضرت عمر جے نالے میں جے کا ریعہ انہ جو اشارو رب رحمان جے طرف مطا کو پوچھے کیئے تمہ چمہ تو ہیئے حضرت عمر سینج اینہ جو اشارو سہنے علی جے طرف ہیئے جو سہنے علی پان پہنج زندگی میں پہنجی نیانی امیر عمر کے پرڑائی کہیں جے کہیں جے کہیں جے کہیں جے نرڑا میں گھنج نپا بن تونجے کہنے کتاب پڑھیانا ہن تو موجو دو تو کونے اے سب گالیوں پہنجن کتابن مو بھی رکھا رہی اندوس تو پراون کتابن مو بھی رکھا رہی اندوس ناڑیاں چاہی رہا سبحان اللہ حضرت عمر جے نالے جے اینہ جو اشارو سہنے علی جے طرف ہنہ جے کرے جو حضرت علی سائن پہنجی نیانی امیر عمر کے پرنائی تو کھے تاب ادھائیو ویوا تا حضرت علی سائن جو حضرت حسن سائن جو حضرت حسین سائن جو حضرت ابو بکر عمر عثمان سان جھےڑو ہو تو کھے تیہو بدھائیو ویوا ماں رب جو قرآن کھنی کرے چماتو جھےڑو تک انہیں سوچو بھی کون ہو انہیں جی پان میں ایڈی واسطے داری ہوئی ایڈی تعلق داری ہوئی ایڈی محبت ہوئی جو شاید کن سکن بھائرن بھی ایڈی محبت تما کے نظر نہیں حضرت عمر سائن جے نالے جے این جو اشارو سونے علی جے طرف جو سونے علی پہنجی نیانی پان حضرت امیر عمر کے پرنائی حضرت عمر سائن جے نالے جے میم جو اشارو مٹھڑے محمد کریم جے طرف ہنجے گرے جو حضور سائن جن کعب جو غلاف پکڑے دعا گھری ہی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشامن مدینہ جمیر اللہ کے عرض کیوں تو مہجا رب اسلام کے عزت نے اسلام کے غلبوں نے اسلام کے قوت نے ماں کے من ماہکڑوں مسلمان کرے دے یا ابو جہل کے مسلمان کرے دے یا عمر کے مسلمان کرے دے کیونکہ حضرت عمر جلہ حضور دعا گھری ہی سبحان اللہ میں سستی چھوہا اے حضرت عمر جلے نالے جلے رے جو اشارو رب رحمان جلے طرف ہنجے کرے جو حضور اللہ جلے دربار میں بنالا پیش کیا انہیں بن نالنما عمر جلے چونڈ رب رحمان کئی اسا جا مسلمان دین نہ تھا پڑھن اسلام نہ تھا پڑھن بدھتے ہیں جہڑو ملو نرڑ میں لگو جی بسم اللہ حالانکہ اللہ سنگھ قرآن شریف میں بار بار چھتو افلا تاکلون افلا تبصرون افلا تتفکرون رب تو فرمائے سوچو چھونا تھا اللہ سنگھ قرآن میں تو فرمائے اکلمو کم چھنتا بٹھو رب تو فرمائے فکر چھونا تھا کیوں جہنجو پیو شیو تا پٹرو بی شیو جہنجو پیو سننی تا پٹرو بی سننی جہنجو پیو دیوبندی تا پٹرو بی دیوبندی جہنجو پیو بریلوی تا پٹرو بی بریلوی منا تاکلمو پیو تے پڑھو یہ چاہے بھول تبا کلمو کم بٹھو ماں انہیں سب نی فرقن کے پڑھو مطالب لے لے مائے مان پہنجن استادن وٹ وے ہی گوڑا بھنجین ان سب نی فرکن جے بارے میں گیان حاصل کیا این جہن دگت حلانت ہو سو سکڑو انہ کے حق کو سمجھی کرے پوتو اللہ انہ جے کرے حسن جا مخالف پہنجن جلسن میں مانوں ان کے چمدہ انہیں نمجوں انہیں جے جلسے میں نمجوں نمجوں مانوں انہیں چھتے کتے جی گگہ تھی چمدہ انہیں پہنجن انہیں چھتے کتے جی گگہ نہ ہیں اسامت اللہ جے قرآن جے انہ مکھیجو نہرو ہن جکو ہک دفو ہنہ قرآن جو مزو چکھن دو انشاءاللہ گمراہ نتین دو اسامت بے نمبر جو مالی کون ہے اسامت پہرے نمبر جو مالا جنتی انہیں کے تھی دیا جہمت بے نمبر جو مال ہو جے اوہ چمدہ تا نلہ ہے وٹھے موجی دکانہ تا نلہ ہے جال سمجھو تھا یہ جا کے چون تھا تا نمجوں کہ کٹڑو ان وہاں بین پھرے لہن چمڑی پمندہ چھتے کتے جی گگہ ہنہیں نمبر مجبور ہیں انہیں کے خبرات جے کو ویوسو موٹن دو ہی کو اے ماں قسم اساں چماتو اساں جے بزرگن کے کو ہک دفع محبت سامبود دے اللہ جو قسم خالی واپس نمی دو ازامت ہر شے پہرے نمبر جی کلموں بھی اصلی کلموں اساں وڑا بین در چتیوں ہیں یوں انہیں بانگا بھی اساں جی اصلی کلموں بھی اصلی بانگا بھی اصلی آنے تا جنگن برن مسجدن میں علاہ کتری لمبی بانگا شروع تھی یا کھٹے ہی کو نہ تھی جال سمجھو تھا انہیں کے چائی چھڑیو تھا ہاں جی بانگا خیال لیا اساں جی بانگا بلا لیا ڈاڑیا چاو سبحان اللہ اسامت کلموں بھی رسول وارو بانگا بھی رسول واری قرآن بھی رسول وارو دگو بھی رسول وارو سنت بھی رسول واری اللہ جو کسما ساوٹ جنڈو بھی رسول وارو ڈاڑیا چاہیدہ سبحان اللہ جنگ بدر میں جنہیں سجد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو حضرات صحابہ اکرام کے کوئی کپڑو دیو تمہا تمہا کے جنڈو ٹھائے دیا اسلام جو ابتدائی زمانوں ہو یا پہری فیصلہ کن جنگ ہی صحابی غریب ہا صحاب ان سگرنچو کبلار جانوارا کپڑا ہین وادھارو کپڑو کوئی کون ہے اگے جنگ انتے مانوں اورت انکھے بھی وٹھی بھی دا ہا وہ کھا دھو پیتو وغیرہ سب اورتوں تیار کن دی ہوں کافرت اورت ان کے وٹھی بھی دا ہا جے کے وڑی انہیں جے مانوں کے جذباتی شیر ابو دھائیں دی ہوں گائیں دی ہوں وجائیں دی ہوں کافرہ انہیں نیت ساں وٹھی بھی دا ہا یہ جذبوں پیدا تھے اسان جے مانوں میں مسلمان وٹھی بھی دا ہا جی ہیں کمکار کھادو پیتو وغیرہ اورتوں کن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختلف جنگن میں پہنچے پاک بیبن کے گڑو وٹھی بھی آئیں جنگ بدر میں اما آئیشہ سائن بھی حضور سائن سنگن ہوئی مکمل پردے جہ احتمام سنخیمے میں شامیانے میں جنہیں سائن جن فرمائے ہو ماکہ کو کپڑو دیو تمہ تمہ کے جھنڈ اٹھا ہے دیا صحابہ ارز کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہاروں کپڑوں کوئی کون ہے یہ جانوارا کپڑا ہیں یہ لفظ اما آئیشہ سائن بھی بدھا برسائی تنبو لگلو خیمے میں اندر امر سین موجود ہی جرے امر سین یہ لفظ امدھا امر پہنجے مبارک متھیتا پہنجی پوتیلہ تھی سبحان اللہ میں سستی چھوہا موجی اما تن جی اما کائنات جی اما مومنن جی اما کلم وارن جی اما اسانجو عقید و آتبا محمد جو بیبیوں اسانجو عمریوں ہن ماں نہ تھو چاہ ماں رب تھو چاہے قرآن جو آواز بودھ جائیں رب تھو فرمائے النبی اولاب المؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم رب سیندو فرمائے دنیا وارو مجھے محبوب نبی جو تبھانجے متھاؤں تبھانجے جن دنائی جان ان کا مبیودی کا حق کتھو اے مجھے پاک کا محمد جو بیبیوں تہاں جو عمریوں تھا کیڑا کیڑا چاہو تھا تا حضور جو بیبیوں اسانجو عمریوں ہن ماں کہنے کے کون چاہو تا نارو ہنے پرچکنے کہیں جو ہیاں بھاٹے تھو تپو اللہ اکبر جو نارو مجاہدن وانگر لگن تھا پہ نارو تکنیر نارو تکنیر اللہ اکبر کبیرہ اما ایشہ سینجی گاہل نکتی آتا بھلا حضور جو چمدوں ترے ہیں جنہیں سبحان اللہ چمدوں تُو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ تُو ہے خاتون جنت کی ماں آئیشہ تُجھ سا کوئی نہیں ہے یہاں آئیشہ تُجھ سا کوئی نہیں ہے یہاں آئیشہ تیری پاکی زگی اور تطہیر کا اے گبا خالق دو جہاں آئیشہ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں تم سبھی مومنوں کی ہے ماں آئیشہ کتنا آقا اور صدیق میں پیار تھا ہے اسی پیار کی داستہ آئیشہ سورہ نور اتری ہے تطہیر میں ہے اسی نور کی کہکشا آئیشہ جو بھی بھاؤں کے تیرے پاک کردار پر جو بھی بھاؤں کے تیرے پاک کردار پر کھینچ لیں گے ہم ایسی زبائی شاہ بھائی حت بلند کرے جو انشاءاللہ بلند آوازہ ساں اما آئیشہ ساین جنہی ہو جواب بدو صاحب انجوت قبلہ وعدہ رو کپڑوں کو انہیں جانوارا کپڑا ہن امار ساین پہنجے متھے مبارک تاں پوتی لا تھی امار پہنجے پوتی جا بٹو کر رکیا ادھ امار پہنجے متھے تے رکھو ادھ پوتی ساین جنجے خدمت میں موکلی ساین بیو کپڑوں کون ہیں تمہ جی پوتی حاضرہ بینی جہان انجے سردار اما آئیشہ ساین جی پوتی کے جھنڈوں بڑھائے اے مجاہد انجے حوالے کیوں اے اما آئیشہ ساین جی ان پوتی میں اچھوں کاریوں پٹی ہوئے آہے کو سبحان اللہ چاہ ونوارو نارے تکویر پرچمے نبوی پرچمے نبوی نارے تکویر پپلس پارٹی جو جھنڈوں بھٹے سا بٹھائے ہو موسیم لیگ جو جھنڈوں میاں سا بٹھائے ہو آہ آسان جو جھنڈوں مدینے جو میر اٹھائے ہو پپلس پارٹی وارا پانجن جائن تے دکانن تے اوتاگن تے جھنڈا ہنن تھا موسیم لیگ وارا ہنن تھا بین پارٹن وارا ہنن تھا پانجے پانجے لیڈرن جا ٹھہلے جھنڈیا آسان تاں کے چون تھا تبھی نہیں جہانن جے سردار جو جھنڈو ہنو تو تاں کے لجے چھو تھی نہیں آہے کوئیڑو مجاہد جے کوئی وائدو کرے تمہاں جلسے کامپو گھر ونی جھنڈو ٹھرائے پانجے گھر تے پہو کو جھنڈو ہنن دوس کیڑا کیڑا جھن تھا تمہاں پانجے گھر تے پرچمے نبوی ہنن دوس نارے تکویر پرچمے نبوی پرچمے نبوی پرچمے نبوی نارے تکویر حضرت عمر سینجے بارے میں ماں گالن جو آغاز کہو ہو تھکی پہ آئے ہو نا پکا ہی نا کہ وہ پانہ میں ہو تھکی پہ آئے مولیزا ویان دو بٹر منٹا جان دل ساں ویٹھائیو اللہ سی دانگے خوش رکھے حضرت امیر عمر سینجے بارے میں حضور فرمائیں دو حضور سینجے نے فرمائیو ہر نبی جے امت میں ہکڑو ایڑو شخص تین دو آج جے کو اللہ سا ہم کلامی کن دو آ حضور فرمائے ہو مہن جے امت میں اوہو شخص امیر عمرہ علماء بیٹھائیں ذمہ داری ساں گا لیا تھو باوی ہمو کیا اہڑا ہن باوی ہمو کیا اہڑا ہن جو زمین تے جیکہ گال حضرت عمر کئی ارشن تے ساگی گال عمر جے رب کئی ایڑو مانو شاید تہاں کہ بیون نہ ملندو کائنات میں اللہ اکبر کبیرہ اے مارے توجہ کیوں حضرت امیر عمر جنہ مسلمان تھے کسو وڈو آلمبو کسو ماں تفصیل میں نہ تو ہو جا مختصر تو کیا شارٹ کٹ تو کیا حضرت امیر عمر کے یا خبر نہیں تو مہجلہ حضور دعا گھری کن صحاب ان کے معلوم ہوئے کن کے معلوم نہ ہوئے برل جنہیں کسو کوتا امیر عمر آئے تلوار حتھ میں تس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جندار امہانی میں آ جے کہ حاجی حجتے گیا ہوں دا یا عمرے وارا عمرے تے گیا ہوں دا انہوں کے خبر ہوں دی تو صفا مروے جوں پہاڑیوں کا تھے ہیں بلکل ساموں کابوہ مروے وٹ دار امہانی ہو بی بی امہانی جو گھر ہو جنہیں حضرت امیر عمر مسلمان تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن بی بی امہانی جو گھر ہویا اے انہ وقت حضرت امیر حمزو سائیں حضور سائیں جو چاچو پاک پیغمبر جے درتے چونکی نہیں رہے ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے چاچن ماں صرف من جن کلموں پڑھے ہوئے مسلمان تھا حکڑو حضرت امیر حمزو بھیو حضرت عباس انہ وقت پیغمبر پاک جے درتے دار امہانی تھے حضرت امیر حمزو صاحب چونکی پیوڑے اللہ اکبر ہونا جناب عمر آئے ہو تلوار حتہ میتس تہاں واری بولی تو گل ہے یو منظر جدہیں صحابین لٹھو صحابین میں تھوڑی چرپر پہ چھوڑا عمر مشہور جوان ہو بادر ہو ویڑ ہو ہو وڑو نال ہو عمر جو صحابین جو لٹھو جناب عمر کے یہ توڑو پاڑ میں گالیوں بولیوں شروع دیوں سائیں جن محسوس کیوں تہاں صحابین خبرنائے چھاگال تھیا پوچھوڑا لگا خیرت آئے چھاپیو تھے چھاپیو تھے کہیں لکھنوارے ہی ہیں لکھیو آ کہیں چھو سہیں بلا پہی اچھے چھا تھے ہو بلا پہی اچھے اکیر تھو اچھے کہیں چھو سہیں عمر تھو اچھے تہاں حضورﷺ فرمائے ہو بلا نہ تھی اچھے ماں محمد جی دعا تھی اچھے آئے کو سبحان اللہ چاہ منوارو بلا نہ تھی اچھے ماں محمد جی دعا تھی اچھے اے جرے جناب عمر پہتو حضورﷺ کی خدمت میں حضورﷺ سینجن جناب عمر جی چولے کھاں پکڑے ہو چولے کھاں پکڑے ہو حضورﷺ سینجن جناب عمر کے جھٹکو دنوں اے حضورﷺ فرمائے ہو عمر پہنچہ گھنوں انتظار کرائی نے چی کے بلا انتظار ہے جو گھڑیوں پوری ہوتھی ہوئی ہیں موکے کلموں پڑھائیو تمہ مسلمان تھے ان موکے تے جنہیں حضرت عمر کلموں پڑھئو حضورﷺ سینجن پان ودے آواز ساں اللہ اکبر چوڑ نارو ہے نارے تقدیر کلی کلی نگر نگر عمر 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 کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر نارے تقدیر جناب عمر کلموں پڑھئو مسلمان تھو نماز جو وقت ہو صحابی وضو پیا گن جناب عمر پوچھا گئی سینجھا پیو تے سینجن فرمائے ہو اللہ جی عبادت کنا سے تانجو توجہ مارے ہو جن کھپے جناب عمر جو سینجن اللہ جی عبادت کرنی آتا پوہ ہٹے نا سائیں ہوتے کابو سامو ہو جسیں ہٹے نا ہوتے سینجن فرمائے ہو عمر دل تو مہنجی بھی چاہتی پر کافر ظلم تھا کن صحاب انسان بڑھن تھا ودو تشدد تھا کن جنجے کرے اللہ اوئے دی ہم بھی دیکھا رہی ہیں دو جو کابو میں نماز پڑھن دا سینجن فی الحال ہٹے تھا پڑھو چینا سائیں سائیں نا سائیں نا اج ہوتے گالائے ہو چونتا سائیں اج ہوتے سینجن فرمائے تھا عمر اللہ کندو اوئے دیہن بھی ایندہ تکڑ نہ کر چیسے نا سائیں نا سائیں نا سینجن اج ہوتے جنہیں حضرت عمر محسوس کیوں تا سینجن اجازت نہ تھا لین تا حضرت عمر عرض کیا نہ نڑو جنہیں سائیں جنہیں اجازت لین سائیں جنہیں فرمائے ہو چاہو حضرت عمر فرمائے ہو سائیں جنہیں اجیب کعبے میں نماز نہ تھی تکو عمر جے مسلمان تھانا جو فائدو کہڑو جنہیں جناب عمر یہ لفظ چاہنا حضور سینجن مرک کی ویٹھا سینجن جو چہر و مبارک چونہیں تاریخ یہ چند روانگر چم کی پیو سینجن فرمائے ہو عمر چنگو حلو تھا ہے تو کہ خبر آمان جلسل میں چندو ہاں جنہیں مدینے جو سائیں مرکندو ہو تمہوں جو اللہ جنت جا سب بھاٹکا کھول رائے چلی دو سینجن فرمائے چنگو حلو تھا حضرت عمر عرض کیوں کہ بھلا ماں تھو دگ صاف کرے تلوار کھئی تھے ہی باہر نکتو آم مکہ جے گھٹن میں شیہن وانگر گجے تھو ادھو ما مسلمان تھی بھیوں مکہ جا سردارو مکہ جا نوابو مکہ جا بھوتارو مکہ جا رئیسو عمر مسلمان تھی چکو ماں پاک محمد جی غلامی قبول کرے چکو ہاں ماں کلموں پڑھی چکو ہاں ادھو ہانے ہانے تھوڑی جھٹ میں موجو سائیں کعبے میں نماز پڑھائیں دو مطاں سبانے کوئی چھتا چوریا نماز پڑھی دیا ادھو سائیں جن تھوڑی جھٹ میں اچن تھا کعبے میں نماز پڑھائیں دا آہے کو ماں جو پٹر جے کو اج مجھے پاک محمد جو دگ روکے دیکھا رہے ادھو مجھے سائیں اچھے پیو جے کے پہنجی زال رنڈ کرائنی ہو جے مجھے مٹھڑے محمد تھی آنگر ستھی کرے دیکھا رہے جے کے پہنجا بچہ چھوڑا کرے نہ ہو جن اج مجھے پاک محمد جے کہیں نو کرتے آنگر ستھی کرے دیکھا رہے انجے کرے بزرگن فرمائے ہو اول من اسلم جہرن عمر اول من فتح باب القعبت عمر اول من حاجر علانیتن عمر جے نارانی کلموں پڑھو ہو امیر عمر ہو جہنجے اچھا نسان کعبے جو در کھلیو ایو امیر عمر ہو جہن نارانی مکہ کھام بدین حجرت کئی ہو امیر عمر ہو اللہ اکبر سانجن نماز پڑھائی سانجن کعبے جو تواف کیو حضرت عمر سانجن سنگدہ ستہ چکر پورا تھا ہانے بیٹھا ہیں مکہ میں ابراہیم وٹ مکہ میں ابراہیم حاجن لٹھو ہوں دو عمر وارن لٹھو ہوں دو مکہ میں ابراہیم چاہے ایک پتھا رہا جہنجے حضرت عبراہیم علیہ السلام جے قدمن جو نقشو پھے ہلا اصل گالی آئے جہنجے حضرت عبراہیم اللہ جے حکم جے مطابق کعبے جی تامیر پہ کئی تپو جہنجے بھٹھوڑی متھے تھی تہانے چند کو قوازو رکھا مستری جائے ٹھاہی ناہین تپو لکڑا بکڑا ہنی قوازا باوازا ہانا ناہین چیہنے بھٹھ متھے تھی ویا پجی نہ تو سکا کو قوازو رکھا کا لکڑی بکڑی کو کچھ نظر کون آئیو کا ٹھی باتھی نظر کانا آئی حضرت عبراہیم علیہ السلام حکمرو پتھر کھنی آئیو اوہو رکھی انتے چڑھی بیٹھو انتے جو چڑھیو اے تامیر شروع کی متھے تھے پہو تو پتھر پانا متھے پہو وری لہن جی کرے پہو تو پتھر پانا ہیٹ پہو اچھے جی اج کل تہان جے ورن ورن جائن ورن ورن شہرن میں لفٹ یوں لگلا ہن بٹڑ ہن تو لفٹ پانا متھے بھی دیا وری بٹڑ ہن تو پانا ہیٹھی دیا ان پتھر جو نالو امکام ابراہیم انتے حضرت ابراہیم جے قدمن جا نشان ٹھہن دو کونے یو بھی حضرت ابراہیم جو موجز ہوا یہ نشان ٹھہلا جی نرم زمین تے تم پیر رکھے ہیں تم جے پیر جا نشان ٹائپ ہوئے ان پتھر جو نالو امکام ابراہیم وہ قابے جے برسان ان جے باہر ہیں ان سعودی بارن شیشو بیشو محفوظ کرے چھلیوا یہ زیان نہ تھے اتے ست چکر پورا کرے قابے جے توافجا حضور بھی اتے بیٹھوا حضرت عمر بھی اتے بیٹھوا حضرت عمر حضور کے چیتھو سائیں بارکاتہ پڑھا سائجن فرمائے عمر انیا اللہ سائیں ایڑے قسم جو حکم نہیں کیوں تیزیں نماز دا پڑھن دو سبیوہان کم دو کندھو کیا وزی تے ست چکر ما توافجا پورا کیا شکرانے جاہے تے بارکاتہ شکرانے جو بارکاتوں پڑھا سائجن فرمائے عمر جیس تھی اللہ نہ چاوندو ماں کییں چاوندو تیزیں میرے بار نہیں کہ موکر لیو بارکاتوں پڑھا سائیں نماز پڑھن دو سائیں موکر لیو سائیں مجھ دل تھی چاہے شکرانے سائجن فرمائے عمر جیس تھی رب نہ چاوندو ماں کییں چاوندو سائجن جاگال حلے پیتہ حضرت جبریل آئے ہو سبحان اللہ چاہو تمہا گا لائے ہاں حضرت جبریل عرض کے سائیں مجھ رب ماں کھ موکر واتخزو من مقام ابراہیم مسللہ واتخزو من مقام ابراہیم مسللہ واتخزو من مقام ابراہیم مسللہ ماں پہ جے وجدان جے مطابق انہاں لفظاں جو مفہوم تھو عرض کیا حضرت جبریل عرض کے سائیں عمر جی دل تھی چاہے عمر رکھے تو موکر لڑیو عمر بھی برکاتوں پڑھے پرسائیں تہاں بھی پڑھو تو تو عمر جی دل تھی چاہے سائیں مجھ رب تھو فرمائے واتخزو من مقام ابراہیم مسللہ آج کھانپو کیا مجھے صبح تائیں جے کو بھی مسلمان کعبے جو تواف کرے ست چکر پورا کرے تے برکاتوں ضرور پڑھے چھو تا عمر جی دل تھی چاہے سائیں عمر رکھے تو موکر لڑیو تہاں بھی پڑھو پر ابو بکر کھے بھی چاہو ابو بکر کعبے جو تواف کرے ست چکر پورا کرے تے برکاتوں ضرور پڑھے چھو تا عمر جی دل تھی چاہے اسمان کھے بھی چاہو اگر کعبے جو تواف کرے ست چکر پورا کرے تے برکاتوں ضرور پڑھے چھو تا عمر جی دل تھی چاہے سائیں علیہ کھے بھی چاہو اگر سوڑو علی بھی کعبے جو تواف کرے ست چکر پورا کرے تا مقام ابراہیم تے برکاتوں ضرور پڑھے چھو تا عمر جی دل تھی چاہے سین پہنجن پیارن شہزادن کھے بیچاؤ حسن حسین کھے بیچاؤ جنت جے جوانن جے سردارن کھے بیچاؤ جیکنے تہاں جا بچڑا بی کعبے جو توافکن تھا ستن چکرن کھوں پہتے برکاتوں ضرور پڑھن قادر پروارو گھوٹ کی زلے بارو کچھ تھا کہ محسوس تھے تو حضرت عمر اللہ کے کلو پیارو ہو وقت کون ہے مختصر بچار گالیوں عرض کیا تھو بن مانن جو پانا میں جھڑو تھی ایکڑو یہودی ہو ایکڑو منافق منافق ظاہر میں پانا کے مسلمان چاہ رہی دو حقیقت میں مسلمان نہ ہو منافق چاہ گیا چاہے بھوا زبانت بھی دل میں بھی بمہیں بلا اساں جے ہیں نا زمانے میں منافق ڈاڑھا ہیں انہوں کو بچ جو بچ جو بچ جو انہوں کو یہ بمہیں بلا ہوں تھا حضور فرمائے علامت المنافق سلاسن اذا حدس قذب و اذا بعد اغلف و اذا اتو من خان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور سنجل فرمائے منافق جو ٹلے نشانی ہوئے گلہ ہی دو تو کور گلہ ہی دو وائدو کندو تو نپاڑی ہی دو امانت رکھندو اس تو خیانت کندو ہانے ہر کو پہنجے گی چیہ میں موہوی جی سوچے تو انہوں نے نشانے نے کہا بچ چلا یا پھاتھلا بن مانن جو پاڑ میں اختلاف تھی پیو ملکت تھی جھڑو تھی پیو یکڑو چاپی تو بنی مہنجی بیو چاپی مہنجی یہودی کے ان منافق راڑو تنگیو یہودی جو سنگال بودمو کے رتب کرے چھلے انہوں نے کہا تم فیصل ہو کر آئے جند چھٹے تو جیا تو تو کھلیا مہنجیا تو مکھے ملے چیہا ٹھیکا کہیں اٹھے فیصل ہو کر آئے انہیں انہیں یہودی جو نبی کرے فیصل ہو یہودی جو یہ چھٹے تو منافق نہ کیے کرے فاسی پہ ہو چیہ ٹھیک کہا لہوں تھا حضور سنگی خدمت میں آیا حال حوال کیوں سنگنگالیوں بودھیوں حق کو یہودی ہے جو ہو آتاں کے بھی فیصل انکرن جو شوکا ناڈ ہو موت بھر تھے جو سب نی کے شوکا ہے نا زمانے میں فیصل ہو کہو تا انصاف کہو انصاف نہ کرے سگو تا فیصل ہو نہ کہو آہ اجو کلت تا ٹیلی فون تے فیصلہ مٹ جیدہ مجن چاہیں جے کوپا تے فتوہوں تبدیل تھی تھی مجن پنجن روپین تے فتوہوں تبدیل تھی تھی مجن جو کو ناہ کا جو فیصل ہو تو کرے جنو جی ارے جہنم انجل لسٹ میں نالو تو لک رائے فیصل ہو کرن کا مزاک نہ ہے فیصل ہو کرے جو کو انصاف کرے جو کو انصاف نہ کرے سکے فیصل ہو نہ کرے پنجن قبر اکیامت کاری نہ کرے سائن جنگالی امودیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگالی امودیوں حق یہودی جو ہو سائن جن یہودی جو حق میں فیصل ہو رینو فیصل ہو تھے وہ باہر نکتا منافقہ جو یہودی کے گال بودی تھی مجھے دل تھی چیتا حضرت عمر کھوں فیصل ہو کر رہے یہودی جو ستوں جے نبی ہے فیصل ہو کیوں یہاں ہم سائن جن تا فیصل ہو کیوں سائن جن مسجد کو باہر بیندہ ہی کو نہ چوہی کے لئے مسجد میں امیر عمر فیصلہ کندو آسا جو جہاں انہوں جو لٹھلا شلنہ کہیں گے گھٹی کھنے انہیں کہیں گھٹی ہے ہاں نے بھی کھوڑ انہیں جن سجا مانو موجود تھا وہ منافقہ جا جنہیں فیصلہ جی گال ہی دیا چاہاں بھلا جماعتی فیصلہ جی گال ہاں فیصل ہو اب آلاؤں پہنجو مونائی ساکھ صاحب وٹ فیصلہ دا کرائیوں اسہیں زلے جو امیرہ مانو بھلو مولوین کی کیڑی خبر سجونی مزشد میں مدرز میں بیٹھائیں مولوین کے فیصلہ جی کیڑی خبر فیصلہ بھوتار کریں سردار کریں خان کریں وڑیرو کریں یہ انہیں ساکھیں جی جن سموں تو جو بڑو بڑی آدمی لے تھو انہیں ساکھیں بہرحال منافقہ جو نے مجھے دل تھی جی بھلا نے فیصلہ بڑت تھی یہ حل یہودی جو چون ہے حل تو حل آیا حضرت امیر عمر جی درد در کھڑکا ہوں حضرت امیر عمر سہی نکتو بس منافق شروع تھی یہ جیس نہیں تونجی موجودگی میں کافر کافر جو پٹر مجھو حق تو کھائے پہ لڑیاں بھلا چاکیاں ظلمہ نہ ہکا تونجے ہوں تھے ماسہ ظلم دھوتے حضرت امیر جلالی جوان ہو یہ سفہیں جذبیں جوشہ میں بھر جیو یہودی کے لکنی اٹھی بھی تو بس مجھو موت آئے ہو ابہ یہ کیا رت ہو گا رہا ہے یہودی ہمت کرے حضرت امیر عمر سہیں کہ جو سائیں 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 مجھو عرض بود سائیں چاو چاو تو چاہیں چیزیں فیصلہ جو کو بنا یہ سکر سہیں پھر تونجے نبی مونجے حق میں فیصلہ کیوں یہ جو چاہیں حضرت امیر جا تیور تبدیل تھی گیا منافقے تک یہ ہی 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 سکتو چاہیں منافقے جے گچی آتے تھا منڈھی ہوتے پیس جی جنکھے موجے پاک محمد جو فیصلہ قبول نہ ہیں انہ جے بارے میں عمر جو فیصلہ ہے ماؤں بھی تہاں کہ چاہو اللہ اکبر جو نارو لگے چاہو اللہ اکبر جو نارو لگے نارو تکبیر کلی کلی نگر نگر کلی کلی نگر نگر نارو تکبیر اچھے منافقے مائٹر مٹر عزیز قریب اگر تھے لاش رکھوں گھٹتے حضور جدرتے دھرنو ظلم ناحق سین عمر سین امیر عمر سین ظلم ناحق سین مرسمہ کوندھر پٹر ناحق سین ظلم سین مرسمہ رہے تھے تھوڑی گاہتے سنجن حضرت عمیر عمر کے گھرائے ہو عمر رہے ہیں کہ تو مارے وا آہا سین امام مارے دھرنو چھو مارے دھرنو کھین چوئی کھین کو پوچھوئی پھر جذباتی چھوتے وہاں تکڑ چھوتو کریں چھوکی ہیں چھوکی ہیں چھوکی ہیں اینہ حضرت عمیر عمر نگر لائے ہو جبریل چیو لڑیاں چھونا سبحان اللہ حضرت جبریل عرض کیوں سائیں مجھے رب مکلوا تا انہ السوال جو جواب عمر کھونا پوچھو انہ جو جواب عمر جو رب ماں پانت ہو دیا لڑیاں چھوئی دے سبحان اللہ قرآن نازلتے وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَزَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا یا نُتا رب فرمائے انہیں آیت انکھیں نازل کرے رب کریم فرمائے موجا محبوب عمر وحجو کم کیو عمر جکو کئے وَا ٹھیکو کیو تھیں عمر مسلمان ناہمارے عمر منافق مارے وَا کچھ تاہیں جے اکلا مبارک میں سمجھ مبارک میں دماغ مبارک میں کا گال پہتی تو عمر اللہ کے کے لئے پیار وَا راڑیاں چاہیرے سبحان اللہ عبد عباد حروبا کیاں تو جرحموں جی اممہ تو جی اممہ کائنات جی اممہ اممہ عائشہ سائن تے الزام تراشی تھی بہتان ترازی تھی سائن جن کے سخت تکلیف تو ہوتی نامو سے پیم برتے حملو اممہ عائشہ سائن محسوس کیوں تا سائن جن سخت نکھارا ہن اجازت ورتے ہن سائن مہ پہنچے اب بے اممہ جے گھر ونیا موکے موکل دے سائن جن موکل دنی چالی ہے لی ہے گزری دیا ہاں نے اتھا بے شروع تھی بہیا ہاں نے جے کہنے ماں اتھاں تو ماں تے مہار کانے نننہ میری چھو کمام بڑھو مجھو 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 مہ کھو سانڈا ماں بھی اتھاں دو روکو پابندی مجھو متھو مجھو 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 بس جلدی مختصر دو گیا آنے تاں مٹھ جیو آئے ہو جلدی جلدی ختم دو گیا انشاءاللہ چالی ہی لی ہے گزری بیا سائن جن میٹنگ گھر آئی صاحب ان سگورن کے میٹنگ میں گر کیوں ادھا یو ماں چھا کیا ماں کی راڑی تکلیف آ ماں کی راڑو صدموں پہتو ماں چھا کیا کین کیڑو مشورو رنو کین کیڑو کین کیڑو تاں چھو تاں پی رشان دیو کافرن جو کمہ دشمنن جو کمہ منافقن جو کمہ ہوتے ایزا وہ پہنچائیں دا تھیائی دشمنن سہیں تاں انہیں جے گالن جے کرے پریشان نہ تھے ہو کہیں کیے چھو کہیں کیے چھو کہیں ہییں بھی چھو سہیں ہرو برو تاں پریشان تھی تو بھلا امہ آئیشہ احسان کے طلاق دیو بھلا بی کا شادی کیو یہ مختلف مشورہ کنڈم امیر عمر بھی ویٹھو سہیں نے فرمایا عمر تم ہی تسلاح دے حضرت عمرو تو بھی ٹھوچ گی بلا ما عرض پوکنم اگ میں مہن جو عرضا سہیں نے ناراض نتھن تمہ عرض کیا سہیں نے فرمایا عمر اچھو سہیں مہن جو عرض یہ ہو اما کے صرف اترو بودھائیو تا اما آئیشہ سائن ساں شادی تمہا کہیں جے چونتے کئی سہیں حضرت ابو بکر تاں کے مجبور کیو ہو سہیں فرمایا عمرو نا سہیں ماں تاں کے مجبور کیو ہو سہیں فرمایا عمرو نا حضرت عمرو جو سہیں بھلا حضرت عثمان تاں کے مجبور کیو ہو تاں تاں اما آئیشہ سان شادی کیو سہیں فرمایا عمرو نا سہیں بھلا حضرت علی تاں کے مجبور کیو سہیں فرمایا عمرو نا حضرت عمرو سہیں عرض کیو کیو بھلا تاں کین جے چونتے شادی کئی اما آئیشہ سان قادر پروارو جنہ حضرت عمر ای ہو سوال کیو نا تب انہی جہاناں جے سردار جی اشہد آنگر ماتھے کھجی بھئی مدینہ جمیر فروے عمر موکہ اللہ جو قسم ماں کاب شادی پہنج مرضی تے نکی تھم اللہ جے حکمت شادیوں کے یوں تھم اے پہنجی کاب نیانی پہنج مرضی ساں کینکہ ندنی تھم اگر بن نیانیوں عثمان کے پرنیوں تھم تو وہ بھی اللہ جے حکمت ساں اگر ننی نیانی فاطمہ علیہ کے پرنیوں تھم تو وہ بھی اللہ جے حکمت ساں ماں کاب پہنجی شادی پہنج مرضی تے ناہیں کئی پہنجی نیانن کے بھی پہنجی مرضی تے ناہیں اتارے ہو سب کچھ اللہ جے مرضی ساں کے ہوتم جنہیں حضور این چہیو تحضرت عمر تلوار کھپا ماں کڈھی جسی پوماں کے اجازت لیو تجھے بکواستا کن ماں انہیں جے منڈن میں لابار ہوگی چھے جنہیں رب تبھانجی شادی کرائیا تو اللہ تبھانکے غلط عورت سا شادی کیے کرائیں دو تہاں پاک ہو تو تہاں جا حرم بھی پاک ہیں تہاں جو بیبیوں بھی پاک ہیں اللہ اکبر انہم ہو کہتے حضرت عمر ہے لفظ چاہیہا سبحانکہ حاضر بہتان العظیم سبحانکہ حاضر بہتان العظیم اللہ جو قسم سائیں ماں قسم کھڑی کرے چماتھو مو جو رب پاکا تو مو جی امبر تے یہ کورا انزام ہیں جنہیں حضرت عمر این چاہیو حضور سانجن فرمائے عمر اللہ سینطہ کے خوش رکھے ماں محمد کریم جو ہیان پھارے چاہیو تھی سانجن ممبر تا اللہ تھا سانجن پہنجن ساہورن جے گھر ویا حضرت عبو بکر سینجے گھر سانجن آیا سانجن کھٹتے ریٹھا سانجن فرمائے ہو مجھے عائشہ کا تھے حضرت عبو بکر سینجوں سائیں جہنیوں کا آئی آ چالی ہوں دیوں تس مسلطے اُتھی نہ ہیں سانجن فرمائے ہو عائشہ کا پوچھو پہنجے بارے میں کچھ چمن چاہیتی تا چاہے ہم عائشہ وٹ آیا عمر بھی آئی ابو بھی آئیو سانجن آیا ہے ان تو پہنجے سفائی میں کچھ چمن چاہیتی تا چاہو یعنو تا اما عائشہ ہی ہے چو تمہا اللہ جے کورٹ میں درخواست کرے چکی ہیں اور ماں کجھو نا چاہو دا سانے موجو فیصلو موجو رب کنو سانجن حضرت عبو بکر کے چو تمہا کچھ چمن چاہیو تا عائشہ جے بارے میں تا چاہو حضرت عبو بکر چو سینجمہ جے کہنے کچھ چاہو مانو چوندہ پیو ہمیشہ نیانی جی بھر کھنن دو ماں بھی کجھو نا چوندوس سانجن پہنجی سسکے چاہیو عمر توں کچھ چمن چاہیتی آئیشہ جے بارے میں تا چاہو اما عائشہ سانجی والدہ محترمہ چو سین ماں چوندست مانو چوندہ عمر پہنجے دی جو پاسو ضرور کھنن دی ماں بھی کجھو نا چوندوس سانجن جی پیشانی مبارک تے موتی جہرہ دانا موتی جہرہ دانا پسی نے مبارک جا ظاہر تھا اے سانجن پہنجی چادر مبارک پہنجے متھے مبارک جے متاوی دھی یا نشانی ہی تا نمبر ڈائل تھی ویو یا نشانی ہی تا کانٹیکٹ تھی ویو یا نشانی ہی تا جبرین اچھی ویو یا نشانی ہی تا وہی شروع تھی وی بس تھوڑی دیر گزری سانجن چادر مبارک چہرے مبارک تا ہٹائی سانجن جو چہرہ مبارک چمکے پہو سانجن پہنجی چادر مبارک ساں پہنجی پیشانی مبارک تا پہنجو پسین مبارک ساف کے ہو سانجن فرمائے امون جی آئیشہ کے مبارک دیو اللہ حسین آئیشہ جے پاکایے میں صورت نور نازل کئی ارڈہ آیتوں صورت نور جو اما آئیشہ جے پاکایے میں رب نازل کئی اے انہن آیتوں میں اوہے لفظ بھی شامل ہن جے کہ اگہ مسجد میں امیر عمر چایا سبحانکہ حاضر بہتان العظیم حضرت عمر امت جو محسنہ مسلمانا جو محسنہ اسلام جو محسنہ اما کے لفظہ یاد تھا چند حدیث پاک جا ایک دفع حضور فرمائے پیو مرندوہ تا پٹ رویندہ ہن پٹ مرندوہ تا پی رویندوہ نیانی مرندیا امڑ مرندیا نیانی رویندیا اے بدجو قادر پروارو ایک دفع مدینہ جو میر فرمائے عمر جنہیں توم برنے تا اسلام توتے رویندو داڑیاں چاہی رہے سبحان اللہ بلندہ آزے سان کچھ مانوں کچھ مانوں چون تھا سان ابو بکر عمر کے جنت نہ چھڑی نازے نہ چھڑی نازے نہ چھڑی نازے انہیں چھڑی نازے انہیں چھڑی نازے کے خبر آئی کان ہیں تابو بکر عمر جنت پہنچی چکا ہیں لڑیاں چاہی رہے سبحان اللہ بلندہ آزے سان مانت ہو جوا مدینہ جمیر پانا فرمائے ما بین بیتی و منبری روزتوں میں ریاض الجنہ اے میری وایت ما بین کبری و منبری روزتوں میں ریاض الجنہ چاہی رہے تا مدینہ جو سائن سچو حضور فرمائے مہ جو گھر مہ جو منبر مہ جو کبر اے مہ جو ممبر یو سجو علاقو جنت جو علاقو آ جریاتوں کے خبر ایکان ہیں تونچے توما ابو بکر عمر کے جنت نہ جھلی دم چونہ سو سال تھی بیا ہیں ابو بکر عمر تے جنت پہنچی بیا ہیں چوتا حضور جو روزو جنت جنہا حضور جو روزو بلندہ بازے سا حضور جو روزو اللہ اکبر 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 اللہ اکبر جی صدا بلند کرے نارے تکبیر نارے تکبیر شان حسید نارے تکبیر اللہ اکبر ماں اگمیں بھی چاہی چکو ہاں وری بھی چوان تھو تجین حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان سا محبت اسان جے ایمان جو حصہ تیہاں حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین سا محبت بھی اسان جے ایمان جو حصہ بدھو قادر پروہرہو جیئے جناب صدیق اکبر جناب فاروق اعظم جناب عثمان زنورین جے محبت خانسوا اسان جو ایمان مکمل نتھا تھی سکھے تیہے جناب علی مرتضی جناب حسن جناب حسین جے محبت کا سوا بھی اسان جو ایمان مکمل لتھا تھی سکھے حضرت ابو بکر بھی اسان جے سراج و سائن حضرت عمر بھی اسان جے سراج و سائن حضرت عثمان بھی اسان جے سراج و سائن بلکل ہی ہے سونو علی بھی اسان جے سراج و سائن سوڑو حسن بیا سانجے سراجو سائن سوڑو حسین بیا سانجے سراجو سائن اکھوڑ بچڑا لٹھا تھا پر شاید تمہاں کے بھی اہڑا بچڑا نظر نہیں دا سوڑو حسن اے سوڑو حسین کے تین دو این ان جیڑو مری ری آئے آنے نا دل سان تمہاں سبحان اللہ دادیہاں چاрудہوں ماں سمجھن دم تا مودوں میں بیٹھایو تمہاں سبحان اللہ دادیہاں چاforme دو ماں سمجھن دم تا تھکلنائیو تمہاں سبحان اللہ دل سان چا forme دو ماں سمجھن دو تا اینا تا ہمت نہیں حاری اےعیہبی بودھو قادر پروارو اللہ جو کسم کھنی چوان تو سبحان اللہ جا لفظہ روگو ماں کھ ناہن وڑندہ موجے اللہ کے بیڈاڈا وڑندہ مہدیث پاک میں پڑھے ہو تھم جے کو اللہ جبانو ہک دفو سبحان اللہ چون دو آ اللہ انہ جلا جنت میں ون ہنائیں دو آ ماں پہنچے وائزن میں کوشش کندو ہاں تا سامائین کھا اتری سبحان اللہ چورایاں جو بیان پورے کرنہ تائیں ہڈنی جلائے جنت میں تھہو کا باغ لگی ونجن سونے حسن حسین جو مقابلو کے ارکن دو جن جو بابو علی جن جو نانو نبی جن جی امہ فاطمت الزہرہ چاونا 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 داڑھیاں چاونا تو کہ کیاڑی خبر حضور سینجوں چار نیانیو ہن چون تھا چار نا ساڑھا ٹرے چون تھا چار نا ساڑھا ٹرے ابا مجھ محنت کے برباد نہ کر یار ماں کے وائز کند چھڑنا ماں جو رحمت و سین آئیو ہاں لانت و سین آئیو ہاں ہر بروں ماں ڈاکٹر آئیو ہاں مریض انتے مکہ محنت کرن چھڑ اللہ اکبر گالی آئے اساں جا نوجوان جذبات میں اچھی تھا وجہ پو نقصان دوتے مریض کھا نفرت نکبیہ مرز کھا نفرت کبیہ اجتاں مریض انکھو نفرت تھا کہ وہ ترہیں کم خراب ہوتے ہاں نوجوان جو کو جذباتی تھے تو ہاں انکے جے کہنے سون جی سرہ ڈٹھل ہو جے سون جی سرہ مسال جے تو رہتے سون جی سرہ سنگ ملہ اللہ کھن جی آتے انکے جگہ انڈٹھل ہو جے دی سون جی سرہ اے نکرے بار اے باروں گندی نالی جو گٹر نالی انہیں ڈٹھو تو انہیں سون جی سرہ پہی آتے ہیں ہتھوانا دس اللہ جو سرے گھٹر میں آتے تو جے گھائے تھے کھاکو سباکو 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 جی پرہ پڑھا تھے اللہ حبودھی آمو جی سون جی سرہ ہاں انہیں کہ پکا تھا ساپنے ساں لکسان دھوئندہ ساتھ ٹھیک تھی بھی دو سون جی سرہ ملی ہوئی زندہ کی ٹھائی بھی اندھی ہر انسان سون جی سرہ تھا انکہ ودھی کا قیمتی تھا پرہ یو گندی صحبت جے کرے گھٹر میں کری پیوہ انجے کرے سون جی سرہ تھے تھک کا نہن دیا انہیں کہ کٹھپوائے انہیں کہ محنت کا بھی مریض ان کے تہاں نہ تھا سمجھو ماں ڈاکٹران ساں کے خبرات مریض ان ساں کی ہیں نبھائے بھوائے کہ مریض داکٹران ساں بڑھن دھا بھی اللہ بڑھن دھا ہے تہاں پکا نہ پیتے گدو جو چکر ہنی چوئے چھڑے کینا بڑھن ڈاکٹران ساں بڑھن دھا دھا بڑھن ساں تہاں دیا بہانے جنگ کیونے ڈاکٹر بھی موچڑے میں ہتھ ویجے تو پہتا کمکوندی ڈاکٹر کی برداشت کاند پہنڈ دال سمجھو ساں انہت تو جو دکان کی آلاتو ڈاکٹر آئے ساں ڈاکٹر ساپرد ڈاکٹر پہدر پہن اسپادہ کھولے ہیں لندن میں پڑی آئیا ہے امریکا موجہ منہ لست آئے سے ہمرا کمپورٹر درتے بٹھائیں آئے چھاتیو آتو کہ چیزی منگی ٹی بی آئے کڑھو چند رو ماں کے ٹی بی تھی ہیں کڑھو مگی ٹی بی ٹی بی آر آئی بے خیموکل بے خیمو بیو آئیو چھائے چیزی کینسر کینسر ماں کے ٹی بی انہیں کڑھو کڑھو انہیں انہیں یہ ڈاکٹری حالان دی بابا تہاں کلمے وارا ڈاکٹر ہو مریض انتے محنت کیوں مریض انتے محنت کیوں ان کے گٹرن ماں کڑھو ان کے دھو سونے نبی فرمائیو حضرت علی سائن کھیت علی تم ہزار کافر مارے اچے ماں محمد کریم کھیری خوشی نتھی دی علی تم ہزار کافرت محنت کرے ان کے کلموں پڑھائے مسلمان کرے اچماں محمد کے ودھی کا خوشی محنت کیوں محنت کیوں اللہ اکبر مارز پیو کیوں انہیں بچڑن جھڑو کیر تھی دو سونے حسن حسین جھڑو کیر تھی دو جن جو بابو علی سبحان اللہ میں سستیا جن جو نانو نبی جن جی امہ فاطمہ بطور حضور جو نیانیو چار ہوں ننڈی نیانی امہ فاطمہ سائنی ودی بی بی زینب سائنی بی بی زینب بی بی رقیہ بی بی ام کل سوم امہ فاطمہ سائن اے چار نیانیو ہن حضور سائن جو ماں چم تا کچھ مانوں چائن تے چڑن تھا چمن تا چار نا ساڑھا ٹرے آئین ان چرین کے کیر سمجھائے تھا چین کون سوا چاروں ہی کون ہیں نگل آئین دو ماں نگل آئین ماتاں گو ہر ہر پوچھا دو دا تھکی پی آؤ دو ماتاں جی جان چھا جان کو گلائیو چون دا جیتے بھلا تاں جے گھوٹ کی زلے میں سبحان اللہ چاندے پولیس وارا تاں گے بدھن دا انجا اے جو ہے جے کہ پولیس وارا نے مجی محبت میں آیا ہے ماتاں گے زمان دا اجو تاں گے نبدھن دا سبحانے پانے جان جو اجو تاں گے نبدھن دا انشاءاللہ سبحان اللہ دل سانچاؤ چین کھاں سوا چاروں کو نمارے توجہ کرتا ماتاں گا لائیو او سندھی ٹوپی وارا میسٹر چھوٹو سٹ ڈاؤن اللہ جے نالے میں اکھر چار نگل آئین دو ماں نگل آئین دو اللہ جے نالے میں اکھر چار محمد کریم سائی جے نالے میں اکھر چار انہ سجے قرآن میں مٹھڑے محمد کریم جنالو چار دفع آئیو وڈی عظمت وارا رسول چار وڈی عظمت وارا آسمانی کتاب چار وڈی عظمت وارا فرشتہ چار وڈی عظمت وارا ذکر فکر جا سلسلہ چار وڈی عظمت وارا فکح جا طریقہ چار لڑیاں چاہو سبحان اللہ رسول جے لفظ میں اکھر چار صدیق جے لفظ میں اکھر چار حیدر جے لفظ میں اکھر چار حسین جے لفظ میں اکھر چار جہاد جے لفظ میں اکھر چار شہید جے لفظ میں اکھر چار ناڑیاں چاہو سبحان اللہ مسجد میں اکھر چار نماز میں اکھر چار روزے میں اکھر چار مسلے میں اکھر چار عالم میں اکھر چار حافظ میں اکھر چار کاریہ میں اکھر چار عابد میں اکھر چار زاہد میں اکھر چار ملہ میں بھی اکھر چار ملان تو چھتی تو کہ خبر ماں انہیں پڑھاں پیو دوستان کے کافی دفعہ امریکہ جو مکالوں پہ پڑھاں لیٹر پہ پڑھاں تحقیقات جو ہکڑھاں کتاب میں چھپیو تینک جو ہم رہاں یہ جو کہ ملکن کے یہ ورا ورا شیطان تو دنیا جو مدرسن جا فوٹوں کڑی آئیں انگریز ورا نے بھاگا ہے ماتے سٹرائٹ ہیا تو نظر نہ تھا چنے جل سے جو فوٹوں میں کڑھنا ہوں دا جو جو جزب و نعرہ پتروں نہ ہوتے پوری ہوتی مینن اللہ بھاڑ جا تراہن تاں روپا مرس مانو سو لکھے پی چوئے ساں ساں جے دنیا جے مدرسن جا فوٹوں کڑی آئیں ایساں لٹھوہا تا گھنوں کرے مدرسن جا تالب پڑھن دا تاں پہلوڑن آئیں تاں پہلوڑن آئیں تاں پہلوڑن آئیں بیال آئیں اڈوہ لکھے پہوچین تاں لٹھوڑن چھو تھا تبین چونتا جائیں سبک پکو تھا کھنچی سبک پکو لٹھوڑن چھو تھا لٹھوڑن چھو تھا کہیں کیے چھو کیا اینہ چوڑے نبھاگا اے ٹم بام تھا تاں قرآن تاں اے مولوڑن دی تاں جیہا کھینا تھی بڑے سو دریوں جوانا ساں کو امریکا پٹر جے تو اے گا سپر پوارہ تاں پھگڑیوں بھی نائے ہوں گال کے سمجھو ساں کو جنب بھی ککن امریکا جو جے کو نمائن دو آ انہ کے بدھائن تو چاہیا یہ جو کو نوہانے تازو جو کو چھوڑیوں تو نہ چاہے یہود ان جو پیسن تھے مسلمان ان کے بے غیرت تو کرے جو تمہاں نو پاکستان تو اٹھایا نو پاکستان کہڑو نو پاکستان جو میں چھوڑیوں چھوڑا گڑ نچا دا تہاں مسلمان ان جی بھی دل چے تھی تہاں جو نیانیوں دھارن مردن ساں گڑ نچن ماں کے غیرت مند مسلمان جواب دیو اساں اہڑے کلچر تے لانت تھا امران یہود ان کے بے سنتے مسلمان ان کے بے غیرت بنائن تو چاہے بے شرم بنائن تو چاہے بے حیاء بنائن تو چاہے ماں امران کے بدھائن تو چاہے مسلمان گناہگار تھی سکے تو پر بے غیرت نہ تو دی سکے محمدی تحضیب کے ختم کرے تو ہی تے یورپین کلچر کے مسلط کرن تو چاہے نہ تو دی سکے جیسی دائیں حق بے غیرت مند مسلمان ان دھرتیت یروہ امران جا خواب پورا تھے من ننیدہ سے بے حتم لانکرے جو انشاندہ نارے تقدیر لبائک 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 نارے تقدیر سجوری بکواس کندہ تو مولانا جا خلاب بکواس تو کرے گتھا نفذت ہوگا لائے اسا مولانا کے چوائے اجازت لے بار بار مولانا خیارز کیوں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب کے سے اجازت لے اسا مجاہدن کے حکومت دے ملک مہجوا تو چھوڑیوں گا لنکر پو چھوڑا چند تمہا دیسان تہاں سمجھو جا دیئے چھوڑا امران جا عشق میں چھوڑیوں جنو ستے تھا چھوڑیوں بھی سی ایڈی 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 اکی لفٹن جو ڈیفنس جو کھڑی دوچے جو پوڑھا بھی جو آنا تھی تھا اے میرے مولا تو مومنیان ان کو ودھا با کی مومن آپے ودھزن تہاں خرابات ہو جاؤ ازاں روکو مدرسن جا طالب گد کیوں نا تو خبر ہو جن کپے فار یور کائنڈ انفرمیشن پاکستان جے چینی سوبن میں ازاں جے نندھن ودن مدرسن میں رہنہ وارائیں پہنہ وارا طالب پنجویہن لکھن کا مطین ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فرجاد نہیں اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریب آپ پہنچا ہے جب دخت گرائے جائیں گے چب دھا جو اچھا لے جائیں نعرہ تکبیر قائد چمیت حضرت مولنا فضل الرحمن نعرہ تکبیر چمیت علماء اسلام حضرت اللہ من ڈاکٹر خالد مامون سمرو نعرہ تکبیر اسا جرے امریکہ جے خلاف گل ہائیں دا ہوں امریکہ جے ایجنٹن جے خلاف گل ہائیں دا ہوں تک کے مانو آسان تے کھلان دا ہیں چیزیں ڈرادوں دا تاں ملنکھوں سکھے جانے خیرہ تا جے مانی دے تھا پل جن مولان وری امریکہ کے سنی امریکہ کے دھم کیوں تھا جن تاں گے خبر ہو جان کھا پھے تہاں جی بولی ہمیں چو تھا تا امریکہ سپر پاور آ حقیقت میں سپر پاور مجھو رب پر تہاں جی بولی تھو گلہیاں تہاں جی بولی ہمیں امریکہ سپر پاور آ تا کل ہتا ہی سوویت یونین بھی سپر پاور ہو بابا کل ہتا ہی روس بھی سپر پاور ہو کل ہتا ہی روس ہیرو ہو اجی زیرو آ این تو کیا خبر آئے تا روس جو سرو بھی ملن کیوں ہو گالا یوں وہ مولان بھی موجی پارٹی جا روس جو سرو بھی ملن کیوں ہو امریکہ جو سرو بھی ملن کھنگا جے کو اللہ روس جہڑے سپر پاور جا ٹکڑا ٹکڑا کرائے سگے تھو اوہو موجو رب جے کو رب روس جہڑے سپر پاور جا ٹکڑا ٹکڑا کرائے سگے تھو اوہو موجو رب امریکہ جہڑے سپر پاور جا بھی گبھا گبھا کرائے سگے تھو انشاءاللہ امریکہ جا ٹی ارہ اتھاری ناسے بھئی حت بلند کرے جا انشاءاللہ نارے تکڑیر قائدین قدم بڑھاؤ ہم تمہارے سے قائدین قدم بڑھاؤ نارے تکڑیر مدینہ جے میرف فرمائے والحسن والخسین سیدہ شباب اہل الجنہ مدینہ جے میرف فرمائے حسن حسین جنہ جے جواناں جا سردار تھو اگدف مدینہ جے سائن فرمائے من سر رکھو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ وفی روایت الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى الحسین ابن علی باقی بٹر منٹ ہے نہ موجا ماں جلدی دعا تو گران وائے دعا تہا سا دیر موکے پانا لمبو سفر کرنو انجھے کہنے اتھاوے نا تھی ٹھائے ماں جلدی ختم تو کیا ٹائم گھنو جوابا ٹائم بس ماں جلدی ختم تو کیا منٹن میں انشاءاللہ نمازہ جی گھنٹی آتو کہ ماں بھی پڑھنو آلا اللہ ماں پڑھنو آلا سیدہ قرآن اللہ سے ماں پڑھنو آلا حج بیرہ دعا پڑھنو مدینہ جمیر فرمائے زمیر حالی نہ کڑھا بھائے مانو سب ڈس سب تھینا بس کرو من سر رکھو ان ینظر الى رجل من اہل الجنہ وفی روایت الى سید شباب اہل الجنہ فلینظر الى خسین بن علی مدینہ جمیر فرمائے جنجی دل چوے تمہ جنتی جوان جو دیدار کیا بھی روایت میں مدینہ جمیر فرمائے جنجی دل چوے تمہ جنت جوان جو سردار جو دیدار کیا مدینہ جسانی فرمائے ان کے کھپے تمہ جے بچڑے حسین جے پاک چہرے جو دیدار کرے جونا سبحان اللہ مہا جلسن میں اگل کھوڑ دفا کیا یہ ببچڑا ہوئے ہیں جکے جاوا تو انہیں جے کنن میں بانگا بے رسول چاہیے انہیں جے کنن میں تکبیر بے رسول چاہیے انہیں جے نالا بے رسول رکھیا حضرت حسن سائین امر میں حضرت حسین سائین کھان سال وڑو ہو حضرت حسن سائین امر میں حضرت حسین سائین کھان سال وڑو ہو اے حضور پاک جے وفات وارے وقت میں حضرت حسن جی امر ہی اٹھ سال اے حضرت حسین جی امر ہی ستہ سال روایت میں چھتو جڑے اممہ فاطمہ سینجے گھر میں حضرت حسن جی ولادت تھی پہروں بچڑو جائے سینجن کے خبر پہی سینجن اممہ فاطمہ جے گھر آیا سینجن سونے حسن کے کھئیوں سینجن سونے حسن کے چمیوں سینجن سونے حسن جے واتم پہنجی لعاب دان لب مبارک ودھی سینجن حضرت حسن جے سنجے کنم بانگ چائی سینجن حضرت حسن جے کھبے کنم تکبیر چائی حضرت علی سامو بیٹھو سینجن فرمائے والی توکھے مبارک ہو جے اللہ واہ جو بچڑو رنو تھی کسی کے بلا خیر مبارک ہوں سینجن فرمائے والی انہ پٹر جو نالو چھاتو رکھیں حضرت علی کیوں سے نالو رکھانستو حرب حرب مانا جنگ علی جنگن جو بادشاہ ہو نا کسی ہمیں جو نالو رکھان تو حرب حرب مانا جنگ حضرت علی فرمائے نا لی نا نا لی انہ جنالو حرب نہ ہیں انہ بچڑے جو نالو ما محمد کریم حسن تو رکھان حضرت علی فرمائے کبلاتہاں جو حکم اکھن تھے سالکھوں پہ اما فاطمہ کے بیو بچڑو جائے ہو سونو حسین جائے ہو سینجن کے خبر پہی سینجن آیا اما فاطمہ جے گھر میں سینجن سونے حسین کے کھئوں سینجن سونے حسین کے چمیوں سینجن سونے حسین جے واطمہ لعاب دہنوی دھی سینجن سونے حسین جے سگے کنمے بانگا چاہی کھبے کنمے تکبیر چاہی حضرت علی سامو بھی ٹھو ہو سینجن فرمائے علی مبارک ہو جی اللہ بھی مہربانی کہی تھی جی کے بلا خیر مبارک ہو سینجن فرمائے علی ہنہ بچڑے جو نالو چھاتو رکھیں چیسی حرب ساگی جنگ چیسی ہنہ جو نتپو ہنہ جو نالو حرب سیفران نالی مہنہ بچڑے جو نالو حسین رکھے ہو مہنہ بچڑے جو نالو حسین تو رکھا سونے علی فرمائے کہ بلا تہاں جو نالو اکھنتیہ قادر پروارو مارے توجہ تک جو ابا گرین کیپ حسن میں حسن ہو کچھ چوان پہ ہو حسن میں حسن ہو حسین سجو حسین ہو حسن میں حسن ہو حسین سجو حسین ہو اللہ جو قسم باری بائیت میں پڑھے ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن انہیں بینی بچڑن کے چم مندہ بی ہا حضور سینجن انہیں بینی بچڑن کے سنگھنڈا بھی ہا اکڑے صحابی عرض کو کبلہ بچڑن جو چم مندہ سمجھا میں اچھے تھو پر بچڑن جو سنگھن سمجھا میں نہ تھو اچھے پیارے محبت جے کرے اب وہ امہ بچڑن کے چم مندہ ضرور ہن پراسان کیا کہ سنگھنڈے نے لٹھوا کبلہ انہیں بینی بچڑن کے تمہ چم مندہ تاہو پر سنگھنڈا بھی آہو سینجن انہیں سنگھنڈا چھوئے ہو حضور صحیح فرمائے ہو مدینہ جمیر فرمائے ہو حضرت اسامو تو فرمائے حضرت اسامو حضور جو دادلو صحابی ہو حضرت اسامو حضرت زید جو پٹر ہو حضرت زید حضور جو خاص خدمت گزار ہو اے حضور جو خدمت جے کرے اللہ حضرت زید جے درجے کے کے لئے بلند جو تمہاں کے خبر آہے تاہ آلمان کھا یہ گالیوں مجوہن تا حضور جا صحابی تقریبا سوالکھن ایک لکھ چوہی ہزار صحابی پر اللہ جے قرآن میں سوالک صحابن ماں کہن جو بھی نالو کونے رکو حضرت زید جو نالو تو حضرت زید جو پاک پیغمبر سن جتیو مبارک سی دیوں گا دو اے حضور جے خدمت جو سلوہ حضرت اسامو انہ زید جو پٹرہ ہے حضرت اسامو نرڑو صحابی حضور انہ ساں پیار کن دو ہو اے حضور جی انہ ساں لادی محبت ہی حضور انہ ساں حجت کن دو ہو یہ بچہ پانچے اب بے ساں حجت کن حضرت اسامو پانت ہو چاہے رات جو وگڑو ہو سو مہنی تھی ویہی دیر ساں مجھو کم پی مجھو کم تھیو مجھو کم تھیو سینجان تعتبر سینجان فرمای ہے ادب ہو رسول حسرت اُسام دھو چاہے سینجان موٹیا سینجان موٹیا مہاری توجہ کر جائے کہ سینجان جو موٹیا ملٹھوم سینجن جی چادر مبارک سینجن اکثر چادر ویڑھی نا سینجن جی چادر مبارک جو ہکڑو پلاند سینجن جی ہکڑے کلھے مبارک میں ویڑھیل ہو سینجن جی چادر مبارک جو بیو پلاند سینجن جی بے کلھے مبارک میں ویڑھیل ہو سینجن جی چادر مبارک پٹھارن مبارک انجے پاسرن لڑکے پائی حضرت عسام ہوت ہو چائے سینجن جو موٹیا ماشاءاللہ مجھے زامن ہانے اچھی بیا ماں ختم دو گیا حضرت عسامو تو چاہے سانجن جو موٹیا تا ماں دی ٹھمتا سانجن جی چادر مبارک میں گالائیو تمہا گالائیان حضرت عسامو تو چاہے سانجن جو موٹیا ماں دی ٹھمتا سانجن جی چادر مبارک میں کاشے چورے پئی جی ماں جو دی ٹھمتا ماں رڑکے ماں جم سانی سانجن جی چادر میں چھاہے سائن جن بیٹھا موٹیا مرکیا فرمائے چھاتو چاہے اسامہ سائن جن فرمائے موٹیا حضرت اسامہ سائن جن پہنجن کلھن مبارک پہنجی چادر مبارک سائن جن پہنجی چادر مبارک رکھی سائن جن فرمائے اسامہ محمد جن چادر میں چاہے ماں سائن جن چادر کھولی ماں لٹھم تا سائن جی چادر میں حسن حسین حضرت اسامہ میں آئی وٹنے ساں اکھن لٹھو شاہد ماں ماں کے سائن جو لٹھی تو مجھے چادر میں چاہے ماں چھو بھا سائن حضرت اسامہ سائن جن پہنجی بچڑن کھے تکیو سائن جن پہنچی آسمان لے تکیو سائن جن انہم ہو کے تے ہی لفظ ارشاد فرمایا اللہم اللہم انی یحبوہما فاحبہما حضرت اسامہ تو جیسے سائن جن انہم ہو کے تے ہی الفاظ ارشاد فرمایا او مجا کریم رب او مجا مہربان مولا ہنن بینی بچڑن سامہ محمد کریم پیار او مجا اللہ تم بھی مجھے ہنن بینی بچڑن سام پیار کر جائیں او ماں کے سونے حسین جے بارے میں چمن دینا علی بابا علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو چلے خنجر کرے سجدہ عبادت ہو تو ایسی ہو اہنہ زمانے جاہے دریئے حسینی عجیب مانو انہ نماز پڑھن نا روزہ رکھن نا حج نا ذکر نا تلاوت جو کو نماز پڑھے جو کو روزہ رکھے جو کو حج کرے جو کو ذکر کرے جو کو تلاوت کرے جو کو ڈاڑھی رکھے جو کو پٹکو پائے چی ملڑو کٹڑو وہابی جو کو نا نماز پڑھے نا روزہ رکھے نا حج کرے نا ذکر کرے نا تلاوت کرے چی مومن مومن ہا نا جے کا امڑ جے کا بھیڑ جے کا نیانی نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے ذکر کرے تلاوت کرے پردو کرے دھارن مانوں جے موہ ناچے چی ملیانی 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 ہوں جے کا بھٹاری نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج کرے نہ ذکر کرے نہ تلاوت کرے ٹرے پاوہ میک اپ جا صبح جو ٹرے پاوہ شام جو فٹ پا تو کچھین مومنی آری یا قرآن صدقے ہو جا تو ہنجے مہنڈرن تھا مجھے سہنے حسین مقتل میں بھی نماز قضا نہ کی ماں ختم پیوں کیا ہے مجھے آخری لفظ ہن ڈاڑی ہاں چاہو سبحان اللہ جس کی حمد پر علی مرتضی کو ناز تھا اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز تھا یوں تو سجدے کرنے والے ہیں بہت سارے بندے پر حسین ابن علی کا اور ہی انداز تھا جس طرح سجدہ کیا تھا کربلا میں آپ نے اس کے سجدے پر خدا علم جزل کو ناز تھا ماں کربلا ویوہاں ماں سونے حسین جے قبرتے کل پڑھیا ہن ماں نجف ویوہاں ماں مرشد علی جے قبرتے کل پڑھیا ہن ماں کربلا جو ہے جائیونی ٹھو ہن جتے مہ جے میر محمد کریم جے بچڑن جو پاک رد دوڑ ہو ہو اللہ جو قسم کھنی دھو جوان قابر پروارو ماں جنہیں کربلا ویوہاں جو دھرتی ماں پاک محمد کریم جے بچڑن جے مقدس خون جی خوشبو محسوس تھی رہی چاہی رہے ہو سبحان اللہ ہنن لفظن ساں ہنن لفظن ساں ماں بھجو بیان ختم تو کیا یہاں نے کائی زبان خاموش نہ رہے بیٹھا لبی گالایو اے اے جگہ پانا میں گالای انتا ساں موارا بجنا اے مال خیال کیو سب چاہو سبحان اللہ کربلا جے شہیدن کے نظرانے عقیدت پیش کرنے چاہیاں تھو ہنن لفظن ساں وائدو کیوں تو تہاں جی زبان خاموش نہ رہاں دی آنے باطل کی کا ماں نے ٹوٹ گئی باطل کی کا ماں نے ٹوٹ گئی اور حق کا آساسا جیت گیا باطل کی کا ماں نے ٹوٹ گئی حسینی گالای ان یزیدی کو نگل آئے حسینی 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 گالایو غلط فہمی آ تو کیا سا یزیدی نہ ہوں حسینی ہوں این کے فخور آسا کھینا نسبتے جیہاں سا جے مرشد حسین بہت کے وقت کے یزید کھلال کارے ہو اج موجی جماعت بھی وقت کے یزیدن کھلال کارے رہی ہے جو کو اسلام جو دشمنہ یزیدہ قرآن جو دشمنہ یزیدہ حق جو دشمنہ یزیدہ حضور جے سنت جو دشمنہ یزیدہ جو کو غریبا جو دشمنہ حرین جو دشمنہ مظلومن جو دشمنہ محنت کا شن جو دشمنہ او یزیدہ این جمعیت علماء اسلام جے کارکنن فائدوں کے وارب بسان تک کامت جے ثبوتائی انہن ظالمن سانسان جی جنگ چاری رہ دی بہتے جو انشاءاللہ باطل کی کامانے ٹوٹ گئی اور حق کا آساسا جیت گیا سب کوفے والے خاک ہوئے سب کوفے والے خاک ہوئے سرور کا نواسا جیت گیا شبیر نے نوکہ نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا شبیر نے نوکہ نیزہ پر قرآن سنا کر بتلایا تم سب کو مار کے ہار گئے تم سب کو مار کے ہار گئے تم سب کو مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا تم سب کو مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا سب کوفے والے خاک ہوئے سرور کا نواسا جیت گیا باطل کی کامانے ٹوٹ گئی اور حق کا آساسا جیت گیا مانجے کچھ ایم اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسان جیسند جو مایائی ناز خطیب حضرت بولانا صبغت اللہ جوگی صاحب پہ ہوتا ہیں خبر نہ ہیں تو ترطیب جو مطابق نماز کا اگمہ بیان تھی دو یا پو اس ٹیجوارہ تاں کے بودھائیں دا لیکن اتری گزارچ ضرور کریا تھو دعا میں نہ تھو گھراں دعا آخر میں تھی دی دعا تہیں سب ساتھی شریک رہن اللہ پاک ہمان کے بہترین عجل لے سب ساتھی اتہیں موجود رہے ہیں جوگی صاحب جو بیان تھی دو ایونی خانباد میں جمال سان اماز تھی دی کوئی ساتھی ہڈے ہڈے وڈے وڈن جی کوشش نہ کرے دعا تہیں ویٹھا رہو دعا میں اللہ سہیں بانن کے مزدوری نہیں دعا ہیرہ امان جو سامو سندھ جا مایائی ناز خطیب عالم با عمل حضرت مولانا سبغت اللہ جوگی صاحب جن بیان فرمائیں دا ہمان دا